بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین آج آپ کو میں کچھ تصاویر دکھانا چاہ رہا ہوں کچھ ریسرچ دکھانا چاہ رہا ہوں اور کچھ اہم سوال جو کہ آپ لوگوں کی خدمت میں یہ شیئر کرنے بہت ضروری ہیں ان معلومات میں کچھ متنازر باتیں بھی پھیلی ہوئی ہیں ان کو بھی کلیر کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے اگر آپ کرونا کی وبا کو یاد کریں کہ جب سے یہ وبا پھیلی ہے تو سب کی نظریں اس وقت کرونا کی جو تقسیم اس کی جو ویکسین ہے اس کے علاج پر لگے ہوئے ہیں اور کرونا کی وبا میں سب سے جو بڑا نام سامنے آیا وہ تھا ڈاکٹر انتھنی فیوچی یہ وہ امریکن ڈاکٹر ہیں جنہوں نے دنیا کی توجہ کرونا جیسے موزی مرز کی طرف لگائی ڈاکٹر صاحب کی ابھی حالی میں اسیمی سالگرہ بھی منائی گئے اور ڈاکٹر صاحب کی اگر شخصیت پر بات کریں تو زیادہ تعداد میں امریکی اس وقت انہیں ایک مسیحہ کے طور پر دیکھتے ہیں اور ان حالات میں ٹائم میکزین نے بھی ریسنلی انہیں گارڈین آف دی یر کا خطاب بھی دیا دوسری طرف امریکہ میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو انہیں اس بیماری کی وجہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر فیوچی کی تھوڑی سے اگر آپ کو ہسٹری بتاؤں تو یہ وہ جو وہان کی لیب تھی جہاں سے وائرس نکلا وہاں پر یہ کام کر چکے ہیں اور ایک نیچر میڈیسن نامی ایک میگزین نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ لیبارٹری امریکہ کے تعاون سے بنی تھی اس میں بلکہ امریکہ نے چار ملین ڈالر اس کی امداد بھی دی تھی ساتھ سیاری چار ملین اس کے علاوہ ڈاکٹر فیوچی کی جو ذات ہے اسے بتلازہ بھی بنایا گیا کرونا کے دنوں میں ابتدائی طور پر ماسک نہ پہننے کا مشورہ دینے والے سب سے پہلے ڈاکٹر فیوچی تھے ابھی حالی میں جب انہیں سی بی ایس نامی ایک ادارے نے انٹرو کیا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ماسک نہ پہننے کا مشورہ دینے پر شرمندہ ہیں تو انہوں نے کہا بلکل بھی نہیں میں نے اس وقت حالات کے مطابق جو فیصلہ مجھے ٹھیک لگا وہ میں نے اسی طرح کیا ڈاکٹر فیوچی نے دنیا کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ وائرس بہت عرصہ تک رہے گا ان کی بہت سی خدمات ریسرچ اور طب کے شعبے میں موجود ہیں دوسری طرف ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر راشد بٹر یہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں جن کے بس ڈگریوں کے امبار ہیں یہ باقائدگی سے وی لاغ بھی بناتے ہیں اور ان کی بہت بڑی فین بیس بھی ہے اس وقت ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر فیوچی اور بل گیٹس جیسے لوگوں نے اس مباع سے مال کمائیا اور یہ اس کو ابھی تک وائرس کو کانٹروورشل بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس وائرس سے اتنا زیادہ یہ جھوٹ پکڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ڈاکٹر فیوچی کا ایک جھوٹ ابھی بارال پکڑا گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ساٹھ سے ستر فیصد لوگوں کے اندر جب مدافعت بڑھ جائے گی تو یہ وائرس کنٹرول میں آ جائے گا پھر انہوں نے کہا نہیں ستر سے اسی فیصد لوگوں میں جب یہ مدافعت آئے گی تو تب پھر انہوں نے نوے فیصد تک کہہ دیا گا قوت مدافعت جب تک نہیں ہوگی کابو نہیں آئے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوے فیصد لوگوں میں قوت مدافعت اس کا مطلب ہے کیا نوے فیصد لوگوں کو جب تک یہ بیماری اللہ نہ کرے لگے گی اس وقت تک یہ قوت مدافعت نہیں ہوگی تو ان باتوں کا جواب تو ڈاکٹر فیوچی ہی دے سکتے ہیں ڈاکٹر راشد بٹر سے البتہ میں نے انٹریویو کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ ان کی مصروفیات ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ میری ریسرچ سے جو چاہیں استعمال کرنا چاہیں آپ کو فل اجازت ہے ابھی جو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ویکسین بنانے والی کمپنیاں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مال کماری ہیں اور ڈالر کماری ہیں تو اس پر میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو تھوڑی سی ریسرچ کر کے بتاؤں کہ یہ فارماسیوٹیکل کی جو کمپنیاں ہیں یہ عدویات بنا کر کتنا مال کماتی ہیں پیسے تو میں پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ پیسے کماتی ہیں لیکن جو ویکسین کا کام ہوتا ہے وہ بیماری لگنے سے پہلے کا ہوتا ہے اسے بیماری کو آپ کے جسم کے اندر داخل ہونے سے روکنے کا کام ویکسین کرتی ہے اگر بندہ بیماری نہ ہو تو پھر عدویات خریدے گا کون اور یہ کمپنیاں پیسے کیسے بنائیں گے سوالاڈی نام کی ایک ہیپا ٹائٹس سی کی ایک بیماری کی دوائی ہے جس کی کمپنی صرف ایک سال میں دس ارب ڈالر امریکی ڈالر کماتی ہے اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر دنیا بھر کی جو ویکسین بنانے والی کمپنی ہیں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے تمام فارماسیوٹیکل کمپنیاں یہ مل کر ٹوٹل چوبیس ارب ڈالر کماتی ہیں ہومیوپیتھیک یا دوسری جو گریلو ٹوٹکے ٹائپ چی جو عدویات ہوتی ہیں ان میں تقریباً 34 ارب ڈالر سالانہ کماتی ہیں تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں اگر پیسے کمانا چاہیں تو وہ صرف یہ ویکسین بنانا بند کر دیں تو بیماریاں ظاہر زیادہ ہوں گی ان کی عدویات زیادہ بکھیں گی تو انہیں زیادہ پروفٹ ہوگا دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ ویکسین بنانے والی کمپنیاں کتنا پروفٹ افسد کمہ رہی ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو یہ کچھ تصاویر دکھاتا ہوں ان میں سے آپ اندازہ کریں سب سے پہلے آپ کو یہ تصویر آپ دیکھیں آپ کے سامنے آ رہے ہوگی کہ اس ویکسین میں جو ہے یہ جو آپ کو ڈبا نظر آ رہا ہے اس کے اندر یہ ایک ڈبا سو ملین ڈالر کو ظاہر کرتا ہے کہ اس میں آپ کو ساتھ گرمنٹ کتنے پیسے دے رہی ہے اس میں پرائیوٹ کمپنیاں کتنے پیسے دے رہی ہیں اور نوٹ فر پروفٹ ادارے جو کہ منافع کمانے کے لیے نہیں ہوتے صرف عوام کی خدمت کے لیے ان لوگوں کے اس میں کتنے پیسے ہیں یہ آپ ڈبے دیکھ لیں ڈبے بھیجھ گیم بھی لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کمپنی کو کتنے پیسے مل رہے ہیں اچھا اب یہ دوسری تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کس کمپنی کو ویکسین کے کتنے آرڈرز مل چکے ہیں اب آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عربوں کی تعداد میں ان کمپنیوں کو پہلے سے ہی آرڈرز مل چکے ہیں اور یہ کس طرح یہ آپ سارے دیکھ سکتے ہیں نمبرز میں اچھا یہ تیسری جو یہ تصویر ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کس ویکسین کی کتنی قیمت ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈاکٹر راشد نے حالی میں ویکسین پر بھی بہت اعتراض کیا انہوں نے مزاق اڑایا انہوں نے ایک نرس کا واقعہ بھی بتایا کہ جس کو ویکسین لگتے ہی وہ بھیوش ہوگی حالانکہ اس کو پہلے سے کچھ اور مسئلے تھے جسے وہ بیمار تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں دنیا بھر کے جو لیڈران ہیں وہ ویکسین آن کیمرہ لگوا کر یہ پیغام دے رہے ہیں ممالک ہی ایسے تھے جنہوں نے کترے پینے سے انکار کیا تھا اسی لیے ابھی تک صرف ان دو تین ممالک کے علاوہ آپ کو پولیو کیسز کی نظر نہیں آتے اسی طرح جب پاکستان میں نمک بھی آیا تو اس وقت آئیوڈین کے نام پہ کس میں کھانے سے یہ ہو جائے گا اس میں کھانے سے وہ ہو جائے گا اس میں کفار کی چال ہے وغیر وغیر مختلف طرح کی کانٹروورسٹیز جو ہیں وہ لوگوں کی سامنے آئیں تو کرونا کی وجہ سے بھی ایک تو بیماری اوپر سے ساسی تھیوریاں لوگوں کے ذہن جو پراغندہ کر رہی ہیں اسی لیے ہمیشہ ہیلتھ ایکسپرٹس کی رائے کو مقدم رکھیں اور علاج ویسے بھی سنت ہے اور اس پر غور کریں کہ جب بھی ویکسین آئے تو حکومت متعلقہ ادارے اور ہیلتھ سپیشلسٹ جو ہیں ان کی رائے کے مطابق اسے استعمال کریں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا کی آبادی چونکہ بڑھتی جا رہی ہے جیسے مطلب چائنہ ہے ہندوستان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہاں پر خوراک کی کمی ہو جائے گی بڑی اشد اس میں بھی مسائل پیدا ہوں گی تو دنیا کے یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آبادی کو کنٹرول کریں حالانکہ اس سے پہلے کچھ ایکنومکس میں آپ کو باکسی تیوری یاد ہوگی جو یہ کہتا تھا کہ جب بھی آبادی ایک حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر مختلف طرح اس پر اپنے حساب سے اسے بیلنس کرنے کے لیے جو نظام اللہ نے رکھا ہوا ہے لیکن پھر انہوں نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کھانا پینا جو رہتے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے محسر نہیں ہوگا تعلیم کے مواقع نہیں ہوگے تو اس لیے بڑے بڑے جائنٹس جو ہیں بڑے بڑے ملک جو ہیں یہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اب یہ اس طرح کی بہت سی آپ نے تھیوریاں سنی ہوں گی بہت سی آپ نے ایسی کہانیاں سنی ہوں گی مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک طرف تو وبا آگئی ہے ایک طرف تو لوگوں کے ساتھ پریشانی ہے جس کے ساتھ پریشانی ہوئی بہت سے آپ کے بھی جاننے والے میرے جاننے والے بھی اس مرض کا موزی مرض کا شکار ہوئے کچھ لوگ دنیا میں نہیں ہیں کچھ لوگ جو اس سے لڑنے ہیں اور اللہ تعالیٰ باقیوں کو محفوظ رکھیں لوگ ڈاؤن کی سیچویشن آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کس طرح ملک پہلے بند کیے جا رہے تھے پھر کھولے جا رہے تھے پھر بند کیے جا رہے تھے ابھی تک ابھی آسٹریلیا کی حالت آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو یہاں پر لوگ ڈاؤن کھلا ہوئے تو کرسمس وغیرہ منائی جا رہی ہے نیو یئر آ رہے لیکن اس کے بعد ابھی دوسری جو ویب برطانیہ سے شروع ہوئی ہے جو کہ زیادہ خطرناک جو اس کی زیادہ پاور ہے اس کی پرننسی زیادہ ہے تو اب اس سے ڈر کر لگتا یہ ہے کہ جو ہی یہ سیزن اوور ہو تو دوبارہ ایک بار پھر شاید لوگ ڈاؤن کی طرف چلے جائیں لیکن دوہزار اکیس سر پر ہے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو آنے والا سال ہوگا یہ پچھلے سال سے بہت بہتر ہوگا کہ دوہزار بیس میں لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھا لی اور ایکانومی باہول حالات سب کچھ جو ہے وہ تو وہ برباد ہو گیا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوہزار اکیس جو ہے وہ دنیا کا سب کا بہتر سے بہتر کریں